مجھے لگ رہا ہے آپ کے گھر میں یہ رنگ بلکل میں چنکھا جائے گا جیسا کہ میں سمجھ پا رہا ہوں جی رنگ کی بھی بات ہوتی ہے چلیئے اس کی قیمت کتنا لگاوے ہیں ایک ہزار چلیئے ایک ہزار دو ہزار یہ بھائی صاحب پرویز صاحب دو ہزار چلیئے دو ہزار بائی سو یہ تیس سو پرویز بھائی چوبیس سو یہ بھائی ماشاءاللہ چلیئے چوبیس سو سلیم بھائی چوبیس سو پچیس سو رمان صاحب موڑ میں ہے آج لے کر جائیں گے پچیس سو پچیس سو ہے پچیس سو دو پچیس سو تی آئیے خیر آباد کے نوجوان اور اس کو لے کریں ہاں ہاں یہ دیتے ہیں اور دوسرا لائی دوسرا لائی اس کام کو جلدی ختم کرتے ہیں ایک سوٹ ہے ایک جانماز ہے ایک تسبیح ہے ایک ہی ساتھ رہتے ہیں آج لائی لائی اس میں ایک جانماز ہے ایک تسبیح ہے اور ایک سوٹ ہے اس کی قیمت ڈائریکٹ ہم دو ہزار رکھے لگاتے ہیں دو ہزار جی پچیس سو بہت اچھی چیز ہے تسبیح بھی ہے مسلح بھی ہے اور کپڑا بھی بہت سوہانہ ہے سفید ہے اور لال اس پہ بوٹے ہاں پہ چھپ بی سو چھپ بی سو تین ہزار سالم بھائی تین ہزار سالم بھائی کے مقدر میں بھی جا کے رہے گا ہے انشاءاللہ جی تین ہزار تین ہزار ایک آگے بولتے رہے بھائی تین ہزار دو اور یہ تین ہزار تین جی یہ دیتے سالم بھائی ہو گیا سب چیز اس میں رسگلہ ہے جس کو بنگالی کہتے ہیں روسگلہ اب بہت اچھا بہت کامیاب ہے میں آیا ہوں تو یہاں کی سب سے اچھی چیز مجھے کھانے میں یہی لگی جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملاوٹ کہیں سنے بہت اچھی ایک ہزار اچھا بارہ سو پرویز بھائی بارہ سو اب بلکل سفید ہے ماشاءاللہ اس کے کھانے سے صرف خون ہی بنتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر بتاتا ہے تو آپ لوگوں سے میری کوئی ناریش ہے چلیے ایک ہزار بولے وہ بارہ سو تیرہ سو ادھر سے بھی آواز آگئی دھوکے سے ہاں کدھر ہے بھائی تیرہ سو پندرہ سو چلیے بھائی پندرہ سو ادھر ہے بھائی ادھر اسٹیس سے سولہ سو کیا بات ہے نوجوان لڑکا ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے انہیں سولہ سو سولہ سو ایک وقت بالکل زائر نہیں کرنا چاہتا سولہ سو دو ہاں بولے تھوڑا سا کڑھوٹ انہوں بدلیجے پہلو دیکھئے تھوڑا سا ادھر سے کوئی صاحب اگر آواز لگا دے تو میری طبیعت میں نشات آجاتی اور وہ آتی تو پھر جاتی نہیں میری یہ گداریش ہے کہ ادھر کے لوگ بلکل نہیں تھوڑا کر پا رہے ہیں ہاں کتنا دو ہزار ماشاءاللہ کیا نام ہے بھائی صاحب کم دو ہزار ایک دو ہزار دو یہ دو ہزار تو بائیس چل رہا ہے ہم کیا کہنا یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے دو ہزار دو ہاں شاہد جمال کیا بول انہیں کا نام شاہد جمال ہے چلیے دو ہزار تی یہ لے جائے یہ بہت اچھے چیز آپ کے حصے میں گئی گئے انشاءاللہ آز زیادہ دیر تک مشارہ کرائیے گا تو شورہ فجر تک پڑھیں گے اور پڑھیں گے تو سب آپ کے گھر رکھیں گے پھر اس مٹائی پہ حصہ سب شورہ کا بین جائے گا ہی کی نہیں چلیے ٹھیک ہے اب یہ معاملہ ختم ہوا اچھا بات میں کندی جگہ تین شاعر ہے اب اجازت دیتے ہیں تو ایک شیر میں پڑھ دوں اجازت اگر سننا چاہتے ہیں تو ورنہ میں بہت سنا چکا ہوں دگر لوگ سنئے گا ماشاءاللہ بہت پیاری آواز آپ کی مجھے پہلی مرتب سننے کا موقع ملہ کافی جاندار آپ نے پڑھا اور شاندار بھی پڑھا دلِ حبیبی پہ وہ قفضہ آپ نے کیا ہے میں کیا بتاؤں میرے پاس کچھ نہیں تھا نہیں میں دعا کی شکل میں بہت کچھ آپ کو دے چکا ہوں شیر دیکھیں میرے دوستوں کہ مہکتی ہے زبانے اور مدہت ہو ہی جاتی ہے دوبارہ سے وہی دے دی یہ دیکھئے وہ بھائی صاحب فضل الرامان صاحب نے جو سوٹ لیا تھا وہ پیسہ بھی دیا ہے اور کپڑا بھی دیا ہے ایک دو تین چار یہ لیجئے یہ پیٹالیس سو روپیہ یا پچیس سو روپیہ کپڑے کا پچیس سو روپیہ اور کپڑا بھی واپس انہوں نے کر دیا اللہ تعالی ان کے دینے کھلیے جو لی ماشاءاللہ ایک مرد درد پاک پڑھ لیجئے میرے دوستو اللہم صلی اللہ محمد محمد ہاں تین ہیں ٹیمپے نمٹا دیں گے گھوڑاییم مہتی ہے زبانے اور مدہت ہو ہی جاتی ہے میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے بولیے سبحاناللہ دوستو میں شیر بڑھ جگہاں تھوڑا دات دیجیا مہتی ہے زبانے اور مدہت ہو ہی جاتی ہے میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے میرے سرکار کی علفت میں جو بھی نات پڑھتا ہے شیر توجہ چاہتا ہوں جو بھی اما جو بھی میرے سرکار کی علفت میں جو بھی نات پڑھتا ہے کوئی بھی ہو مگر اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے میرے سرکار کی علفت میں جو بھی نات پڑھتا ہے کوئی بھی ہو مگر اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے اور شیر دیکھئے گا میرے دوستو کوئی بھی ہو مگر اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا محمد کہتا رہتا ہوں تلاوت ہو ہی جاتی ہے تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا محمد کہتا رہتا ہوں تلاوت ہوئی جاتی ہے اور ایک شیر پڑھتا ہوں ایک ہے مولانا افروز صاحب دعا تعویز کے بڑے ماہر ہیں اور ہے میرے ہی جیسے میرے قبیلے کے ہیں ہاں کوپا گنٹ ہنڈی کیپ وکلانگ جسے کہتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں میں وکلانگ کے لیے حبیبی وکلانگ ترسٹ کر کے کوشش میں نے کی ہے جس میں وکلانگوں کی شادی اس کے پڑھائی لکھائی کی کوشش میں نے بہار میں جب سروے کیا تو پتہ چلا بہار کے کل آبادی بارہ کڑور کی ہے تین کڑور وکلانگ جھار کھڑ میں کل آبادی تین کڑور کی ہے پتہ یہ چلا کہ ایک اسٹیٹ ہم بنا سکتے ہیں وکلانگ کو لے کر الگ ہو جائے تو ایک الگ اسٹیٹ بنا لے گیا اس کا سی ام ہم بن جائیں گے یہ میرے ذہن میں کبھی کبھی خورافاتی چیزیں آتی ہیں لیکن میرے دوستو اب جو پہلے سات طرح کے وکلانگ تھے لیکن موڈی جی جب سے آئے ہیں ہمارے پردھان منطری جی محترم المقام قابل احترام ٹھیک ہے عالی جناب نرندر موڈی جی سر آنکھوں پہ پٹھاتے ہیں بھئی اپنے آدھر کرنا ضروری ہے جی اپنے پردھان منطری اتنا عزت احترام سے کون نام لیتا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ جب سے آئے تو انہوں نے اکیس طرح کے وکلانگ کر دی اسی کو دیویان جن جب لائے انہوں نے تو اکیس طرح کر دی جس میں ناٹا پیر پھولا ہوا ہو کسی کے ایک املی نہیں ہے کسی کے ایک آنکھ نہیں ہے کوئی بہرہ ہے کوئی یہ ہے جیسے میں ہوں لیکن میرے دوستوں اسی طرح سے مولانا فروز صاحب ہی ہے اللہ جب کسی کو کچھ لیتا ہے کسی سے تو کچھ دیتا بھی اب وہ شیر پڑھتا ہوں ان کے حوالے انشاءاللہ پہنچا دیجئے آپ لو اچھے دوستوں میں سہن رہے ہیں شیر دکھے کہ مہکتی ہے زبانے اور مدھت ہوئی جاتی ہے میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہوئی جاتی ہے مریضوں پر میں دم کرتا ہوں ان کے نام کی تصویح آئے آئے میری جان بہت سبحان اللہ مریضوں پر میں دم کرتا ہوں ان کے نام کی تصویح میرے سرکار کے صدقے میں صحت ہوئی جاتی ہے مریضوں پر میں دم کرتا ہوں ان کے نام کی تصویح میرے سرکار کے صدقے میں صحت ہوئی جاتی ہے تمہارے حسن کا چرچہ ہو چاہے جتنے پردے میں مگر عاشق حقیقی ہو زیارت ہوئی جاتی ہے اگر عاشق حقیقی ہو زیارت ہوئی جاتی ہے بہت بہت شکریہ اب آئیے میرے دوستوں میں بڑے عدب کے ساتھ آئیے جہانہ گنج کی سرزمی پہ چلتے ہیں زیادہ لمبا سفر نہیں کرتے ہیں قریبی میں چلتے ہیں اور بہار جھارگھنڈ اڑیسہ بالخصوص بنگال ان تمام علاقوں میں میرے دوستوں آدھی اور طوفان کی طرح چھایا ہوا آپ کا یہ لال آپ کے دھرتی کا یہ سبوت جسے دنیا شمشیر جہانہ گنجوی کے نام سے یاد کرتی ہے میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامن کو نوازیں شکریہ شکریہ